پروجیسٹرون ایسے ایک ایمپورٹنٹ ہورمونل ٹیسٹ ہے جو فیمل ڈاکس کے اندر بہت ساری کنڈیشنز کو رول آٹ کرنے کے لیے اور میٹنگ اور ٹائم بتانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے پروجیسٹرون ایسے آپ کو بتا سکتا ہے ایک زیکٹ ہے کہ آپ نے کس دن پہ آپ نے میٹنگ کروانی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے بریڈرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ابھی بریڈنگ جو ہے سٹارٹ کروانا چاہ رہے ہیں اپنے ڈاک کے لیے بڑا ایک سپک ہوتا ہے کہ کون سا ڈے رائٹ ہے فیمل کی میٹنگ کروانی ہے تو پروجیسٹرون ایک کی ہورمونل ٹیسٹ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی فیمل کے جو ہے ڈاک وہ سائلنٹ ہیٹ پہ آتی ہے پتہ نہیں لگتا ہے گیٹ اس کی کب آتی ہے کب گزر جاتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ پروجیسٹرون ایسے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پروجیسٹرون ایسے کے اندر جو ہوتی ہے پارچوریشن کی ڈیٹ مطلب ڈیلیوری کی ڈیٹ بتانے کے لیے بھی ایک ایمپورٹنٹ ہورمون ہے کہ اگر آپ کی ڈیلیوری جو فیمل ہے اس کے ڈیلیوری کا ٹائم اوپر ہو رہا ہے بہت وہ بچے ڈیلیور نہیں کر رہی تو پروجیسٹرون ایسے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ویٹ کرنے ہے یا اس کا ایسی سیکشن پر فارم کرنے ہے تو پروجیسٹرون ایسے بہت ایمپورٹنٹ ہے کافی ساری کنڈیشنز کو اس سے آپ رول آٹ کر سکتے ہیں پروجیسٹرون ایسے بلڈ سیمپل جو ہے آپ لیتے ہیں لیب میں بھی جو آتے ہیں آپ کو اس ٹائم پہ یا جس ٹائم پہ آپ نے بلڈ سیمپل لیا ہوتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ فیمل ابھی آپ کی ریڈی ہے یا نہیں ہے یا آپ نے دوبارہ جو ٹیسٹ ہے کب ریپیٹ کروانے ہیں تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ پروجیسٹرون ایسے کرواتے ہیں اگر تو پروجیسٹرون کی جو ویلیو ہے وہ لیس دن 1 نینو گرام پر ایمل آ رہی ہے تو آپ نے چار دن کے بعد دوبارہ اس کا پروجیسٹرون ایسے ریپیٹ کروانا ہوتا ہے ویلیو لیس دن 2 نینو گرام آ رہی ہے تو آپ نے تین دن کے بعد ریپیٹ کروانا ہوتا ہے اگر تو پروجیسٹرون ایسے کی ویلیو مور دن 2 نینو گرام آ رہی ہے تو آپ نے دو دن کے بعد دوبارہ پروجیسٹرون ایسے کروانا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھنے کے پروجیسٹرون ایسے کی میٹنگ کب کروا سکتے ہیں اگر تو پروجیسٹرون ایسے جو ہے 2.5 سے زیادہ ہے تو آپ میٹنگ اٹیمٹ کر سکتے ہیں کچھ جو بکس ہیں یا کچھ لیٹریچرز آپ کو بتاتے ہیں بر جو آئیڈیل جو ٹائم ہوتا ہے مور دن 5 نینو گرام جب آپ کو آپ نے لیب سے ریزرٹس آئے ہیں اور آپ کی جو پروجیسٹرون ایسے کا ریزرٹ مور دن 5 نینو گرام پر احمل ہے تو آپ اس کو جو ہے میٹنگ کے لیے اٹیمٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں 48 آرز کے جو انٹرول سے ایک میٹنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے پروجیسٹرون ایسے کروایا اور اس کی ویلیو مور دن 25 نینو گرام جو ہے پر احمل آ رہی ہے 25 نینو گرام سے زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہٹ گزر چکی ہے اور اب وہ انفیٹریٹی کے سٹیج میں جا سکتے ہیں یہاں تو وہ پرگنٹ ہو گئے یہاں اس کی ہٹ ختم ہو گیا تو اب اس کی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے تو پروجیسٹرون ایسے جو آپ میٹنگ کے لیے یوز کروا سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کی فیمل ہیٹ میں ہے اس کو آلیان پیٹ ہسپیٹر بے لہور اسلامت گرچی پروجیسٹرون ایسے کی فسیلیٹیز پروائیٹ کر رہے ہیں آپ لاؤ کے وہاں پہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں پروجیسٹرون ایسے آپ کو exact date کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ date جو ہے جو suitable ہے آپ کی جو فیمل دوگ ہے اس کی میٹنگ کے لیے اگر آپ کی فیمل جو ہے 61 ڈیز ہی ہیں اس سے زیادہ time ہو چکے ہیں اس کو ابھی تک اور اس نے بچے ڈیلیور نہیں کیے تو پھر آپ نے پروجیسٹرون ایسے دوبارہ کروانا ہوتا ہے اگر تو آپ کی جو پروجیسٹرون ایسے کروانے کے بعد value less than 1 nanogram per ml آتی ہے that means کہ بچے ready ہیں اب آپ نے اس کو c-section کروانا ہے اگر more than 2 nanogram per ml یہ ہیں اس سے زیادہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ wait کر سکتے ہیں but اگر جو value less than 1 nanogram آ رہی ہے تو آپ نے فوراں اس کو c-section کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے یا c-section attempt کروانا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ بچے اندر مرنا شروع ہو جائیں most of the time ان dogs کے لیے ہوتا ہے جن میں بچوں کا بچے کی تعداد کم ہوتی ہے کچھ females ایک بچے کو لے کے pregnant ہوتی ہیں کچھ میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ reflex نہیں جاتا جو brain تک بچہ message نہیں بیج سکتا تو وہ parturation start نہیں ہوتی ہے تو اس جو condition میں پھر آپ نے progestion ایسے کروانا ہوتا ہے mostly bulldogs کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے اگر bulldogs آپ کا جو ہے وہ جو ہے breed کر رہا ہے اس کا time اوپر ہو رہا ہے تو آپ نے progestion ایسے کروا گیا اس کا c-section کروانا ہوتا ہے چھوٹے dogs کے اندر جو عام لوگ یا breeder لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا daily waste پہ temperature measure کرتے ہیں جب end پہ اس کا time اگر temperature اس کا دور جو ہے degree centigrade drop کر رہا ہے آخری جو 48 hours میں یا 24 hours میں that means کہ اس کا parturation کا time آ گیا ہے بہت کچھ بڑے dog germe shepherds یہ ہیں جو large breed dogs ہیں ان کے اندر temperature کی fluctuation اتنی زیادہ نہیں دیکھی جاتی ہے اس لیے پھر اگر آپ نے exact time اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ time اس کا اوپر ہو رہا ہے سب سے پہلے تو آپ ultrason کروائیں گے دیکھیں گے pregnancy بچے viable ہیں اس کے بعد progesterone ایسے آپ کروائیں گے دیکھیں گے کہ اس کی progesterone کی value drop ہو رہی ہے that means parturation ہے بچے دینے کا time آیا ہے بڑھ بچے female deliver نہیں کر رہی ہے جو اس کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے اس stage پہ اس کا c-section کروائی نہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو progesterone ایسے کا use ہے وہ delayed puberty کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے کہ mostly جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو میں دو سال ہو گئے ہیں ہماری female dog کو وہ ابھی تک heat میں نہیں آئی ہے تو progesterone ایسے ایک ایسا test ہے جس سے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی female جو ہے وہ heat cycle میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کیا اس کی silent heat تو نہیں ہے کہ female آپ کی heat میں آتی ہے بہت کا sign show نہیں کرتی اور آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے کہ اس کا کیا time ہے تو اس طرح کی conditions کے لیے بھی progesterone ایسے ایک idea test ہوتا ہے جو کہ آپ نے جب investigate کرنا ہوتا ہے کہ female heat میں کیوں نہیں آ رہی تو سب سے پہلا testی progesterone ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ لگے کہ body کے اندر جو progesterone ہے وہ produce ہو بھی رہے کہ نہیں ہو رہا تو یہ جو کافی ساری conditions کو progesterone جو ہے رول آؤٹ کر سکتا ہے اور progesterone ایک بہت ہی جو ہے common اور cheap test ہے جو پاکستان میں اب آکے کافی common ہو گیا ہے اور ہر لیب آلموسٹ یہاں ہر cleaning آپ کو provide کر رہی سرویس آلیانڈ ویٹنری cleaning پہ اگر آپ آئیں گے تو progesterone ایسے کی جو ہے facility لاہور اسلامباد اور کراچی میں available ہے اگر آپ different cities سے sample بجواتے ہیں تو ابھی آپ کو test کر کے وہاں سے result بجواتے جائیں گے تو اس کے لئے sample لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو red cap non coagulating red collection tube ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے sample لینہ ہوتا ہے اور اس کا serum extract کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر ڈال کے cold storage میں اس کو ڈال کے تو آپ نے بجوات دینا ہوتا ہے hopefully یہ ویڈیا ہوگا کافی informative بھی لگی ہوگی اگر آپ کا اس topic کوئی بھی question آتا can leave comment box میں comment کریں thank you very much اللہ حافظ